ایکٹیف ریزنس کا بطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ بھی دے اور وہ بھی میں باہر سے مثالیں دوں آپ کہیں ابھی حضور کی شخصیت سے کوئی مثال نہیں دے رہا ہوں خاکہ آپ بلکل سیکنر ٹرمز کے اندر اپنے ذہن میں جمع لیں پھر اس کے رنگ بھرے گیا ہوں لیکن دعویٰ دے رہی ہے ایوری ٹھنگ سورس اس دی سیرہ آفی پروفیٹ میرے پاس کئی اور مریعہ نہیں ایک دفعہ جدے میں مجھے ایک ساتھ میں کتاب دی دی میکانکس آف ریولیوشن اس قدر خوش ہوا میں کہ مجھے دیلے موضوع کی کتاب کچھ بھی نہیں تھا اس میں میکانکس آف ریولیوشن تو مجھے ملا ہے سیرہ تو محمد کی بیسر اللہ رہا ہے ایٹیف ریزنس کیا ہے آپ نظام کی کسی زکتی رکھ کو چھڑے آپ نے بڑا عراس ابھی کوئی چیلنج نہیں کیا ہے کوالٹی ویٹم نہیں دیا چھوڑا رہا دیکھا ہے مثال کے طور پر گاندھی نے پہلا کام کیا کیا تھا نون وائلنس نون کو آپریشن ہم پسند نہیں کریں گے ماردار نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے لیکن ہم انگلینڈ کے ملوں کا بنا ہوا سپرائز استعمال نہیں کریں گے ہم تو اپنا چرخہ چلائیں گے کاتیں گے اس کے اوپر سوت چرخے کو انہوں نے اپنا قومی نشان سراتے دیا بیسری صدی میں ایک قوم اور اس کی ایک جماعت چرخے کو اپنا نشان سراتے دیں گے چرخہ کاتیں گے سوت بھی جو ہے وہ بنیں گے پھر اس سے خضر بنیں گے وہ پہنیں گے ہم تمہارا کپڑا نہیں پہنیں گے اب بتائیے تو قانون ہو سکتا ہے کہ ضرور تمہیں اگلینڈی کپڑا پڑھو پہنو اور کیا انہوں نے کسی اور کو کوئی نخصان پلچایا کسی کی جان اور مال کو نخصان نہیں لیکن کھل بلی مچ نہیں مانچیسٹر کی دنیں بد ہونے لگیں اس لیے بڑی مارکیٹ انڈیا جب کھپت ہوتی تھی کپڑے کی لکھا چلا آرہا ہے جرم کپڑا چلا آرہا ہے ملمن چلی آرہی ہے وہ تب پہن دیں ہم بڑے عیش کے ساتھ اور اب وہ کھا دی ہے کھا دی چل رہی ہے ہم نہیں خریدیں گے یہ پہلا سٹیپ تھا ایکٹیو ریزسٹنس کا کہ انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ ہے اب کچھ کچھ ہونے والا ہے شیکن سٹیپ نوم وائلنٹ سیویل جسکو بیڈینس کوئی تشدد نہیں کریں گے کوئی توڑ پوڑ نہیں کریں گے کوئی باردھار نہیں کریں گے لیکن قانون چوڑیں گے اور قانون بھی کیسا بڑا ہی معصوب قانون فرماتمہ کا سمندر ہے فرماتمہ نے اس میں نمک پرچا کر دیا ہے ہم فرماتمہ کے سمندر سے فرماتمہ کے پانی سے نمک نکال دے جارے ہیں ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس پر ایکسائز دیو کی تھی it means you have threatened resistance کے بعد پھر مرحلہ چھٹا اور آخری آجاتا ہے that is the direct class تصادم نظام اور اس کے محافظوں کے ساتھ آپ کا تصادم physical تصادم کیونکہ جو آپ نے actively شروع کر دی ہے resistance آپ گویا کہ آپ نے directly change کر دیا پورے سسٹم کو how the system will come over you with the full strength کچل دو انہیں مار دو ان کو کھنے کب دو and now it will be the test اگر آپ نے تیاری ٹھیک کی تھی تربیت صحیح کی تھی تنظیم صحیح کی تھی صحیح وقت پر یہ فیصلہ کیا تھا آپ کا اویاب ہو جائے اگر آپ نے تیاری کے بغیر اقدام کر دیا تھا ابھی نہ آپ کے پاس تعداد اتنی موجود تھی نہ ابھی ان کی تربیت تھی نہ وہ listen and hope کے عادی تھے اور آپ نے پنگا لے لیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا عددی ہے یہ ہوگا کہ آپ کا کام ہو جائے اس final step کے آنے کے بعد کچھ درمیانی بات نہیں ہے یا تخت یا تختہ ہائی تب بھی ریولوش دریس مل بھی eliminated exterminated ختم ہو جائے all the system will change یہ جو تصادم ہے یہ میں بعد میں ارسل ہوں گا کہ یہ کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے تصادم ہوگا وہ پورا فیزیکل اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ میں بعد میں بیاد کروں گا لیکن یہ آخری سٹیج ہے تصادم اللہ کا اقبال میں میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس کو اگر ایک شیری انداز میں آپ سمجھنا چاہے تھوڑی سی فارسی ہے اور میں جب بھی یہ شیر سناتا ہوں تو یہ تہے بغیر نہیں رہے کہ کچھ اندازہ نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ اقبال نام کا جو بدرا ہے ہارے ہاں دخم ہے نہ ہوگی یہ کبھی کبھی کس روحانی مقام پر ہوتا تھا اللہ سے ہم اپنا مقالمہ بیان کر رہا ہے اللہ نے مجھ سے کہا ہے اقبال میں نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہارے ساتھ سازگار ہے تمہیں پسند ہے گفتم کے نمی سازد میں نے کہا نہیں کجھ پسند ہے یہاں ظلم ہے یہاں غریب کس رہا ہے یہاں مزدور کے رگوں کے خون کی سرخی سے شراب کشید کر کے سرمایہ دار کیتا ہے کیا اقبال کی اشار ہے خالعہ خونے رگے مزدور سازد لانے نام یہ شراب جو بیٹھ کرتی ہے ہوتے ہیں یہ سربائے دار اور سرخانے دار یہ شراب لان پڑی یہ مزدور کے خون کی اندر اس کے رگوں میں سے کشید کیوں ہی شراب خالعہ خونے رگے مزدور سازد لانے نام اور جو جاگیندار ہیں بڑے زمیدار ہیں ان کے ظلم و سکم سے دہکان کی کھیتی خراب ہے دہکان کی کھیتی سے اس کے بچے کو دانا نہیں مل رہا وہ بھوکا انقلاب 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 تو اقمال سے کہا مفتند کے نمی سازد مفتند جہانِ ماں آیا بے تمی سازد اللہ نے مجھ سے پوچھا اے اقبال میری دنیا جس میں میں نے تمہیں بھیجا ہے تمہیں پسند ہے مفتند کے نمی سازد میں نے کہا نئی پسند نہیں ہے مفتند کے برہم سازد فرمایا کہ ساتھ توڑ دو پھوڑ دو برہم برہم کر دو بہج تو کیسے کر دو اب دو مصروں کے اندر ہے پہلے چار مراہل اور پھر دو مراہل پہلے مصرے میں چار مراہلے با نشہِ درویشی درسازو دمہ دمزن دمہ دمزن دمہ دمزن پہلے درویشی کی نمیش اختیار کرو اور کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو دعوت ہے تبلیغ ہے کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی گالی دے رہا ہے آپ اسے دعا دے رہے ہیں یہ درویشی ہے کہ گدمت کے دکشوں بنے ہوئے ہیں مارا جانا تو جواب نہیں دے رہے ہیں با نشہِ درویشی درسازو دمہ دمزن کیوں کختشری خدرہ پر سلطنت جمزن جب تیار ہو جاؤ وہ جو میں نے کہا تین لیمونز تعداد بھی کافی ہے ٹریننگ بھی چھئی ہو چکی ہے دسپلن کے بھی پابند ہے اور ہر شے قربان کرنے کو تیار چار چیزیں میں نے چار کی تین کر دی تھی چار ہی چیزیں اب آپ نے آپ کو ٹکرا دو سلطنت جمزن کے ساتھ یہ ٹکراو اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا بعض سے انقلاب نہیں آتا ٹکراو میں جانے جائیں گی خون دینا پڑے گا اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا ٹھندے 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 انقلاب نہیں آتا کوٹی بہت سے ہوگی میں نے کئی منتبہ شروع میں دور آیا تھا چھے یا سات مراحل یہ چھے مراحل ہیں جو میں نے گنوا دیئے یہ کسی بھلک کے کسی تیاریٹری کے اندر انقلاب کی تکمیل کے مراحل انقلابی نظریہ اس کی اشاہت اس کو قبول کرنے والوں کوئی تنزیل ان کی تربیت پیسٹیو ڈیسٹنس ایکٹیو ڈیسٹنس تسادن اور تسادن کے نتیجے میں یا تخت یا تخت